سبسکرائب کیجئے مدصر رحمان چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ پیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ویورز میں ہوں مدصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدصر رحمان یوٹیوب چینل تو چلتے ہیں آن کی ویڈیو کی جانب تو دوستو آن کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کسی بھی ایمیج کو والپیپر کو پکچر کو سرکل میں آپ اسے کروپ کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں تو اس کے طریقے بتاؤں گا آپ کو دو طریقے ہیں وہ دونے بہت اچھے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے فوٹو شوک کو اوپن میں نے کر لیا ہے یہاں پر ہم ایک نیو ٹیبلیتیں یہ ہم نے اوپن کر لیا ابھی ہم یہاں پر وہ پکچر لے کے آئیں گے تو آپ کو میں دو طریقے بتاؤں گا اس کے پہلا یہ ہے یہاں سے ہم کرتے ہیں ہم نے پکچر کو ادھر پکچر تھوڑا چھوٹا ہے تو یہاں پر ہم یہ ہمارا پکچر ہے اسے ہم نے کر لینا ہے ریسٹرائز اور اب یہاں پر ہم الچ ٹول لے لیں گے یہ دیکھیں یہ والا الچ ٹول اور یہاں پر ایک سرکل بنائیں گے سرکل وہاں پہ بنانا ہے جو والا پکچر کا حساب کو چاہیے یہ دیکھیں ابھی ہم ہمیں اتنا حصہ چاہیے اس کا یہ والا حصہ چاہیے ابھی ہم سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ہو گیا اب یہ والا حصہ میں چاہیے تھا تو یہاں سے ہم کیا کریں گے رائٹ کلک میک سیلیکشن اوکے یہ ہوگی سیلیکشن ابھی سیلیکٹ ٹیب میں آئیں گے اور یہاں پر انورس کر دیں گے تو یہ دیکھیں انورس ہو گیا تو ابھی ہم ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم کریں گے یہاں سے پکچر کو سیلیکٹ کریں گے اور ہم نے اسے ریسٹرائز کر لیا تھا تو ابھی ہم یہاں پر جائیں گے ایڈٹ میں اور اسے کر دیں گے کلیر ٹھیک ہو گیا تو ابھی کنٹرول ڈی سیلیکشن ختم ہم اور یہاں سے بیک جو لیئر ہے اسے ریموو کر دیں گے یہ ہماری پکچر آ گئی ہے اس طریقے میں کیا ہے کہ آپ اس پکچر کو آگے پیچھے مطلب ابھی ہم نے کر لی ہے سیف سرکل میں تو اسے ہم آگے پیچھے نہیں پکچر کو کر سکتے تو اس میں یہ پرابلم ہے یہ ہم نے سیف کر لی ہے تو اگر آپ اسے اور زیادہ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم ایفیکٹ لے لیں گے بلینڈنگ اوپشن یہاں پر ہم بیول لگا سکتے ہیں سٹروک لگا سکتے ہیں سٹروک فریم ٹائپ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کوئی فریم بغیرہ ہم لگا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کرنے کے بعد ہماری پکچر تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اسے سیف کر لیں گے کنٹرول ایس تو باتے ہوئے لیکن یاد رہے یہاں پر ہم نے کرنا ہے پی این جی یہ دیکھیں یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے پی این جی اور یہاں پر ہم کر دیں گے اسے سیف اوکے تو یہ ہماری پکچر باہر آگئی ہے سیو ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سرکل میں سیو کر لیا ہم نے تو ایک یہ میتھڑ ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ زیادہ اچھا ہے یہاں پر ہم نیو ٹیپ لیتے ہیں نیو لیئر اور اسے ان لوگ کرتے ہیں ابھی ہاں ہم لیں گے ایلپس ٹول یہ دیکھیں تو یہ ہم نے ایلپس ٹول سے شیپ بنا لی ہے اور ابھی ہم کوئی بھی پکچر ایڈ کر لیں گے یہاں سے جیسے کہ میں یہ والی ایڈ کر رہا ہوں اوپ انٹر اس کے بعد لیئر کو کرنا ہے ریسٹرائز یہ ضروری ہے ریسٹرائز کرنا اور اس کے بعد ہم رائٹ کلک کرتے ہوئے یہاں پر کر دیں گے کیریئیٹ کلپنگ ماسک تو یاد رہے یہاں پر ایلپس ٹول پر لینے کے بعد یہاں سے یہ والا لازمی کر دینا ہے تب ہی جا کر پکچر آئے گی اور ابھی یہ دیکھنا یہاں پر ہم پکچر کو آگے پیچھے مطلب اسے پورا ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں وہ دوسرے والے طریقے میں یہ والا آپشن نہیں تھا اس میں ہے اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی ہم نے پکچر کا جو بھی حصہ ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں ہمیں اتنا حصہ چاہیے تھا ہم نے یہ اتنا حصہ لے لیا ہے ہم اسے مزید آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر ہم اگر کوئی پکچر کو کوئی افیکٹ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اور اسے مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں کوئی بیول ہو گیا جیسے پہلے ہم نے کیا تھا سٹروک وغیرہ دینا ہے سٹروک وغیرہ دے سکتے ہیں تو یہ ہماری پکچر آگئی ہے یہاں پہ ابھی ہم کیا کریں گے ابھی بیکگراؤنڈ کو ہم کر دیں گے جیسے مووو کرنے کے بعد اس سے جہاں پر بھی رکھنا ہے دونوں کو سلیکٹ کر لیں گے مووو کرنے کے لیے جہاں پر بیچ میں درمیان میں ہم نے کر لینا ہے اسے رکھ لینا ہے یہ ہو گیا ابھی ہم اسے کنٹرول شیفٹ ایس پرس کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نیم دے دیں گے اور اس سے بھی ہم نے پی این جی میں سیو کر لینا ہے یہ پی این جی ہو گیا سیو سیو یہ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں میں نے جس آپ کو سمجھایا کہ کس طرح کرنا ہے کوئی فیکٹ بغیرہ بھی دے سکتے ہیں کس طرح سیو کرنی ہے سرکل میں کوئی بھی شیپ ہے آپ کسی بھی شیپ میں یہ پکچر ایڈ کر سکتے ہو یہ دیکھ لیں ریکٹینگل ٹول ایلیپس پولیگون جس طرح کی چاہیے آپ کو جس طرح کی پکچر میں آپ سیو کرنا چاہتے ہیں آپ ہارٹ میں سیو کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی آ جائے گی اس میں بھی یہ پکچر آ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے یہ شیپ لے لیا یہاں اور ابھی ہم دوبارہ ایک پکچر وہی والی لے لیں تو یہ ہم نے پکچر لے لی ہے تو اسے بھی ہم کر دیں گے یہاں پر پہلے ریسٹرائز کریں گے پھر یہاں سے کر دیں گے کریئیٹ کلپنگ ماسک تو یہ دیکھیں پکچر اس کے اندر آ چکی ہے اور یہاں سے ہم تھوڑا سا سٹوک لگا دیں گے تو یہاں پر ایمج کو کلک کرتے ہوئے اس سے آگے پیچھے کر کے ہم مطلب سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کی ایمج جو ہمیں چاہیے ایمج کا جو ہمیں چاہیے تو یہاں سے دونوں شیپ کو اور ایمج کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہم اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہاں پر اگر آرٹ پریس کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کوپیز بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پکچر بگنا لی ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح خوبصورت ریکیس کے ساتھ تو ابھی ہم کنٹرول شیفٹ ایس اور یہاں پر اسے پی اینجی اور یہاں پر کوئی بھی ہم نے نیم چینج کرنا ہے کیونکہ آلڈی اس سے چینج کیا ہوا ہے اس نیم سے بنایا ہوا ہے تو ابھی ایک اور دے دیا ہم نے اور یہاں پر سیف کر لیں گے اوکے تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہم نے پہلے طریقے سے کی تھی اس میں ہم پکچر کو آگے پیچھے موو نہیں کر سکتے مطلب جتنا مطلب ہم نے سیلیکٹ کر لیا کر لیا بعد میں اسے آگے پیچھے موو نہیں کر سکتے تو یہ دوسرا طریقہ تھا یہ بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا اور یہ بھی ایک ہے یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح کا یہ ایک ہے تو یہ ہم نے پکچر کر لیا ہے آسانی سے سرکل میں سیف کر لیا ہے کسی بھی آپ شیپ میں پکچر کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری کافی پسند آئی ہوگی آپ کے لئے کافی فائدے مند رہی ہوگی تو آج کے لئے بس اتنا ہی تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسرائب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لئے نئے نئے اچھے چھے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ